سیدنا محمد علیہ وآلہ وسیدنا محمد وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا میں قید و بند وقت سے عزاد اس صدی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا صحابی جاتے ہیں آپ سلام کے پاس اور ارز کرتے ہیں یہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہگار ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہکار مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا تیہ ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کے اس طرح چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کے اس طرح یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے مونہ کھولنا بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے فضا بھی خوش نصیب تھی زمین بھی خوش نصیب تھی نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے کئی گھروں میں اوٹ تھے کئی گھروں میں بکریاں پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں اتنے میں ازاہ ہوئی تو رومٹے کھڑے ہوئے دل کے جیسے کھل گئے ہوتالے سب پڑے ہوئے وہ آسمان کا راگ تھا مطاوت بلال تھی میرے لئے تو دعوت مثال اور جمال تھی دھولیا نہا کہ میں نے وضو بھی بنا لیا نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے جار ہے تے سب ہی سمت مسجد رسول کے وہ دھڑکنے عجیب تھی وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ اشک بار تھی سراپہ ملال تھی روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 دل میں رہا تھڑک دڑک تڑک تڑپ ہر قدم پہ پڑھ رہا تھا شوق عبید مصطفیٰ اور ہر قدم پہ کھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ اکرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں جانے کیسے رک گیا مچوکھٹے حضور پہ کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے یہ نہ ہو کہ پھر لیں حضور جہرہ قمر جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سچا لیا نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سچا لحمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم